پنجاب میں کم عمدن والے افراد کا اپنی چھت کا خواب پورا کریں گے وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صبح بھر میں کم عمدن والے لوگوں کے اپنی چھت کے خواب کو پورا کریں گے مریم نواز سے آخوت کے بانیو چیئرمن ڈاکٹر امجد ساکب نے ملاقات کی ہے وزرعالہ پنجاب نے ڈاکٹر امجد ساکب کی سربراہی میں آخوت کی سماج خدمات کو سراحہ جبکہ ڈاکٹر امجد ساکب نے برلی کے بلو میں آوامی ریلیف اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پر مریم نواز کو حراج تحسین پیش کیا اس واقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے وزرعالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کم قیمت کے ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ہر سال اس کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی پروژیکٹ ہوگا انہوں نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا بنیادی مقصد مالی طور پر کمزور تبقو کو رہائش پر ہم کرنا ہے عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے حکومتی سبسیڈیز دیں گے اور آسان ترین مہانہ ایک ساتھ مقرر کریں گے پروژیکٹ کے تحت پائیدار اور ماحول دوست گھروں کی تعمیر کو فروغ دیا جائے گا مریم نواز نے کہا کہ انقلابی ہاؤسن پروژیکٹ کے اجراء سے لاکھوں افراد کو روزگار ملے گا اور لاکھوں خاندان بہتر زندگی گزار سکیں گے یہ پروگرام سود کے بغیر کرزوں کی فرہامی کے لیے ملکی تاریخ کا پہلا بڑا پروژیکٹ ہوگا بے گھر لوگوں کو اپنا گھر کی فرہامی ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے ان کے کہنا تھا کہ اپنی چھات اپنا گھر پروگرام میں تین فلینز کے تحت پروژیکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں دیہات میں دس مرلے تک اور شہروں میں پانچ مرلے تک رہائشی پلوٹ کے مالکان پندرہ لاکھ روپے تک کرز لے سکتے ہیں کیم کے تحت تقریباً چودہ ہزار روپے مہانہ ایک ساتھ میں رقم کی واپسی ہوگی جس پر کوئی سوت نہیں وزریعالہ پنجاب نے کہا کہ بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر چار منزلہ فلیٹس تعمیر کریں گے فلیٹس آسان ایک ساتھ سے ایک اور اندازی کے ذریعے لوگوں کو مہیا کیے جائیں گے نیجی ہاؤسنگ سکیموں میں تین سے پانچ شمرلہ تک کے گھر بنا کر دیے جائیں گے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ نیجی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں حکومت ہر گھر کے لیے دس لاکھ روپے تک سبسیڈی دے گی نیجی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں درخواست دہندہ پانچ سالوں میں باقایا ایک ساتھ ادا کر کے اپنے گھر کا مالک بن جائے گا